امید ہاں جو بزنس ایتسکس جس طرح سے اپلائی ہوتے ہیں ان کے بارے میں کر لی جائے اچھی باتیں بھی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو مناسب نہیں بھی ہیں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں ہمارے گھر کی ایک شادی تھی کئی سال پہلے تو ہم نے لاہور کے ایک بڑے معروف جیولر سے ایک ہیرے کی انگوٹھے خرید دی جس میں ایک ہیرہ لگا ہوا تھا جس کو آپ انگیجمنٹ رنگ ویڈنگ رنگ کہتے ہیں بہر حال وہ ہم نے اس لڑکے کو دے دی جو جس کے ساتھ شادی تھی چلتا رہا معاملہ شادی ہو گئی اس کے کچھ دو چند سال کے بعد وہ انگوٹھی کہیں ہاتھ سے گری زمین پر اور اس کا جو ایک ہیرہ جو لگا ہوا تھا اس میں وہ درمیان سے کریک ہو گیا اب ذرا بڑی اچھمبے والی بات تھی کہ ہیرے تو we have always been understanding کے ہیرے سے زیادہ سخت تو کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس کا گر کے بیچ میں سے کریک ہونا یا ٹوٹنا ذرا تھوڑا کوئی بہت دماغ میں فٹ نہیں ہوتا anyway وہ بات مجھ تک پہنچی میں وہ رنگ لے کر ان صاحب کے پاس چلا گیا اس جیولر کے پاس وہ دکان پہ نہیں تھے نماز پڑھنے گئے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ بھی نماز پڑھ کے آتے ہیں آگئے وہ نماز پڑھ کے تھوڑی دیر میں میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح کا معاملہ ہے تو انہوں نے بغیر کسی توقف کے انہوں نے کہا تو ہاں یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہیرے تو ٹوٹ جائے کرتے ہیں بڑے آرام سے ٹوٹ جاتے ہیں بلکہ کرچی کرچی ہو جاتے ہیں زمین پہ گریں تو میں نے کہا ویسے ہماری تو understanding یہی ہے کہ ہیرہ ایک بڑی ہی سخت چیز ہے اور اس طرح سے تو وہ گر کے ٹوٹنا نہیں چاہیے اس کو اور یہ کوئی ایسی وزنی چیز بھی نہیں ہے ایک رنگ کا کیا وزن ہوگا بیسلی بہرحال انہوں نے انسسٹ کیا کہ نہیں نہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے ہمارے ساتھ تو بہت ہوتا ہے بہت ہیرے ٹوٹتے ہیں اس طرح سے تو لہذا اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا بہرحال سمجھ تو مجھے آگئی کہ وہ اس کے بارے میں کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے میں آگیا وہاں سے کچھ اور چند دن گزر گئے کہ کسی اور سے اس کو ریپلیس کروا لیتے ہیں ان سے بہرحال مجھے چینج نہیں کروانا تھا یہ تو تیہ تھا کیونکہ انہوں نے جس طرح سے معاملہ کیا تھا اس کے بعد میرا جی نہیں تھا کہ میں ان سے جا کے مزید کچھ کروں پھر کسی نے بتایا کہ جی ایک صاحب ہے ان کی ورک شاپ ہے وہ بیچتے نہیں ہیں جیولری بلکہ جیولری بناتے ہیں تو آپ ان کے پاس چلے جائیں وہ کسی کسی حوالے سے میں ان کے پاس چلا گیا اچھے آہ باریش آدمی تھے آہ مومر آدمی تھے ان کے ساتھ ان کی ورک شاپ تھی اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ان کو میں نے بتایا کہ اس طرح کا معاملہ ہے انہوں نے کہا ہاں انہوں نے خیر کوئی کامنٹ نہیں کیا کہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا یا کچھ تو میں نے کہا ہم اس کو چاہرے ہیں ریپلیس کروا لیں اس ہیرے کو اس کی جگہ نیا لگوا لیں انہوں نے کہا جی آپ چھوڑ جائیں ہم لگا دیں گے نیا وہ خیر دو تین دن کے بعد وہ رنگ واپس آ گئی اور اس میں وہ ہیرہ چینج ہو گیا اس بات کو بھی کچھ سال گزر گئے اس کے بعد وہ سمہا وہ رنگ کچھ کالی ہو گئی کچھ پرانی ہو گئی تو خیال ہی آیا کہ شاید جس جس کپل کے پاس بھی تھی کہ اس کو ریپلیس کر لیں اس کو بیچ دیں کوئی اور بہتر لے لیں کوئی ذرا نئے نئے ڈیزائن کے رنگ لے لیں کوئی تو جب وہ جیولر کے پاس پہنچے اور انہوں نے اس کا اس کا کروایا حساب کتاب تو اس نے کہا کہ جی وہ باقی تو ٹھیک ہے اس میں جو بھی گولڈ ہے وہ تو ہے ہی ہے البتہ یہ جو اس میں جو سٹون لگا ہوا ہے یہ تو ایسے ہی ایک شوگر ٹائپ کی کرسٹل ہے اس کا کوئی ویلیو نہیں یہ برٹھ لیس ہے بالکل ٹھیک ہے اب وہ ایسے تو کہتے ہیں نا وانس بٹن ٹوائس شائی بہرحال یہ دوسری مرتبہ یہ ثابت ہوا کہ وہ ہیرہ نہیں ہے وہ کچھ اور ہی ہے جو ہیرے کے نام پہ بہرحال جو ایک مرتبہ پہلے ہم نے خریدا وہ بھی نہیں تھا غالباً ہیرہ اور جو دوسری مرتبہ ہم نے خریدا جس کے پیسے دیئے وہ بھی نہیں تھا بہرحال یہ کہ یہ میں نہ ان کو الزام دیتا ہوں نہ ان کو الزام دیتا ہوں یہ ہمارے بزنس ایتکس ہیں میں ایک کمپیرزن آپ کو بتاتا ہوں میں کچھ عرصہ پہلے میں ڈھائی سال تقریباً ویتنام میں تھا میں اور میری وائیف ہم دونوں وہاں تھے جوب کے سلسلے میں میری وہاں پوسٹنگ تھی تو میں وہاں کام کر رہا تھا ویتنام میں تین چار چینز ہیں جیولری کی جن کی ملٹپل آوٹلٹس ہیں تو وہ بڑی سہولت ہے کہ آپ کہیں سے خرید لیں کہیں سے چینج کروالیں کہیں سے ریپلیس کو بیچ دیں اس چین کے اندر اندر آپ کے پاس کافی فلیکسبلیٹی ہے تو میری وائیف نے ایک رنگ پسند کی جس میں ایک سنگل ڈائیمنڈ لگا ہوا تھا وہ جو سیلز گرل تھی اس نے پہلے تو ہمیں وہ ہارڈنس ٹیسٹر لے کے اس کی باقاعدہ اس نے ہارڈنس ٹیسٹ کروا کے ہمارے سامنے اس نے یہ ثابت کیا کہ یہ واقعی ڈائیمنڈ ہے کچھ اور نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے ایک مایکروسکوپ ٹائپ چیز رکھی تھی پھر اس کے نیچے اس نے رکھا پھر اس نے ہمیں ایکسپلین کیا کہ اس میں آپ کو کیا نظر آئے گا اور اس کی کیا انٹرپیٹیشن ہوگی وہ بھی اس نے ہمیں دکھا دی کیونکہ ہیرے کے بارے میں تو 3C کہتے ہیں نا کہ اس کا کٹ کلیریٹی اور کیرٹ یہ تین چیزیں ہیں جو اس کی پرائس رسائٹ کرتی ہیں کہ ڈائیمنڈ کی کٹنگ کس طرح کی ہے کیونکہ ڈائیمنڈ کی کٹنگ ذرا مختلف ہوتی ہے اور بہت ساری بہت ساری طرح کی ہوتی ہے تو جتنا آلہ کٹ ہوگا اتنی پرائس زیادہ ہوگی کلیریٹی جتنی ہوگی اتنی زیادہ پرائس ہوگی اور کیرٹ جتنا ویٹ ہوگا اس سے زیادہ پرائس ہوگی تو یہ 3C کا معاملہ ہے بہرحال اس نے ہمیں وہ لائٹ اس کا بھی دکھایا کہ اس سے بھی یہ آپ دیکھ لیجئے اور اس کے بعد انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ دیا باقاعدہ سٹیمپ لگا کے کہ یہ ہے یہ اس کا کوڈ نمبر ہے یہ اس کا ویٹ ہے یہ اس کا کٹ ہے جو بھی ان کا خاص آرٹیکل کا کٹ تھا اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جب چاہیں اگر آپ ہمارے پاس آ کر اس کو واپس کرنا چاہیں تو آپ کو 90% پرائس مل جائے گی یعنی 10% وہ کٹ لیں گے اب جب چاہیں آ کر آپ 90% پرائس لے لیں یہ فرق ہے اور یہ فرق سیریس ہے ایکچولی اگر میں نے دیکھا ہے یہاں پہ فرض کیجئے آپ نے کوئی سویٹر خریدا کوئی اور چیز خرید دی کسی وجہ سے وہ بات اس میں گھر جا کے پتا چلا کوئی مسئلہ ہے اس میں اور اس کو ریپلیس کروانے کے لیے گئے تو انہوں نے بڑی خوشدلی سے ریپلیس کر دیا کوئی انہوں نے سوال نہیں کیا کوئی اتراز نہیں کیا کچھ یہ نہیں کہا کہ آپ نے یوں کر دیا ہوگا فلان کر دیا ہوگا سمپلی دے سیڈ جی سوری آپ یہ اس کو چھوڑ جائیے آپ یہ دوسرا پیس اسی طرح کا چاہیے تو وہ لے لیجے کوئی آپ اور طرح کا چاہتے ہیں وہ لے لیجے آپ ریفنڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیجے جو جیسے آپ مناسب سمجھیں اب یہ بڑی بڑی ہی یعنی یوں کہہ دیئے کہ بڑی پلیزنٹ بات ہے تو یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور جو میں نے پہلے آپ کو بتایا وہ بھی ہے ہمارے جو کرباری لوگ ہیں ان کا حوصلہ کم ہے ڈس رگارڈنگ کے ان کے بزنس کا سائز کیا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن ان کا ذرا حوصلہ کم ہے بہت سارے بزنس میں ان کا اور بہت چھوٹی چیزوں پر آکے رہ جاتے ہیں ہاں جو ذرا پرانے ذرا وزہ دار قسم کے کچھ کاروباری ہیں ان کی کچھ اپنی بھی وزہ داریاں ہیں ایک میں ایک اور آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنا ہوں جو بڑا اچھا لگا ہمیں ہماری چھوٹی بیٹی کی جب شادی کا معاملہ تھا تو ایک سوٹ اس نے لاہور کے کوئی بڑے پرانے بنانے والے ہیں اسی طرح کے برائیڈل کپڑے ان سے ایک اس نے جوڑا بنوایا کوئی مہندی کا تھا تو وہ خیر وہ ہم بچی کو بھی ساتھ لے گئے انہوں نے پسند کیا جو بھی کچھ کرنا کرانا تھا جب اس کو ہم لینے گئے اس سوٹ کو اس جوڑے کو تو انہوں نے اس سے میچنگ ایک چھوٹا سا پرس بھی بنایا تھا اس کے ساتھ اور اس پرس میں انہوں نے ایک ہزار روپے رکھے انہوں نے کہا جی یہ میری طرف سے بیٹی کے لیے سلامی ہے اب وہ ایک ہزار روپے بڑا اچھا لگا جسچر بڑا اچھا لگا بزرگ آدمی تھے وہ بھی اور ان کی طرف سے ایک طرح سے یوں کہہ لیجے سلامی یا دعا یا جو بھی ساتھ ہے وہ بہت ہی اچھا لگا یہ بھی ایک بڑی وزرداری کی بات ہے سو سب طرح کے معاملات چل رہے ہیں میں اس وجہ سے میں ایک تو دو چیزوں پر میرا بڑا یقین ہے ایک یہ کہ ہمیں ہمیشہ پیسیمسٹک گفتگو نہیں کرنی چاہیے نگیٹیوٹی کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ بس یہ خراب ہو گیا وہ خراب ہو گیا دنیا بدل گئی اور معاملات چوپٹ ہو گئے اور بس کچھ نہیں رہا یہ ایسا نہیں ہے یہ بھی ہیں اور یہ ہر معاشرے میں ایسا ہی ہے کچھ اچھائیاں ہیں کچھ برائیاں ہیں ہمیں کسی نہ کسی طرح ایسی کمیونٹی فوکس یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اچھائیوں کو پروجیکٹ کریں اور اچھائیوں کی پروجیکشن سے لوگوں کو انسپائر کریں کہ مزید لوگ بھی اچھائی کریں اور یہ میں دیکھتا ہوں بہت سارے ینگسٹرز خاص طور پر اس کام میں بڑے ایکٹیو ہیں اور اس کام میں مزید لوگوں کو آنا چاہیے اور کمیونٹیز بننی چاہیے اور سپورٹ گروپ بننے چاہیے اور اس بات کی پروجیکشن ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں کیا اچھی چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے کون لوگ ہیں جو بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں اور بڑے گمنام ہیں اور وہ گمنام ہی رہنا چاہتے ہیں بڑے اچھی بات ہے لیکن کہیں ان کی بھی پروجیکشن ہو جانی چاہیے کیونکہ دیار ہے سورس آف انسپریشن سو پاکستان ما شاء اللہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اور دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی اسی طرح سے ہے لیکن ہمارے ہاں میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس تو یہ ہی ہے کہ مجوریٹی لوگ اچھے ہیں کہیں آپ کو کوئی شخص ملتا ہے ایسا جو جو اس بات پہ طلا ہوا ہو کہ وہ اچھائی نہیں کرے گا ورنہ مجوریٹی میری اتنی عمر ہو گئی ہے اتنے لوگوں سے معاملات کرتے کرتے مجوریٹی اچھے لوگوں کی ہے تو جب مجوریٹی اچھے لوگوں کی ہے تو پھر وہ اچھائی نظر آنی چاہیے اب یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ ہمارے جو بظاہر ٹاپ پہ جو لوگ ہیں جو ہمارے لیڈرز ہیں سو کال جو ہم ہم ہی الیکٹ کرتے ہیں ویسے تو ان کو لیکن ان کے معاملات کچھ نہ کچھ ایسے ہیں کچھ وہ اس طرح سے پروجیکٹ ہوتے رہتے ہیں اور وہ ایک خاص مزاج بن گیا ہے کہ جو وہاں تک پہنچ جائے گا وہ ہر کے در کانے نمک رفت نمک شد وہ نمک ہو جائے گا کان کی نمک کی کان میں جا کر لیکن اثر وائز بہرحال مجوریٹی اچھے لوگوں کی موجود ہے اللہ پاک ہماری اچھائیاں قائم رکھے اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اچھائیوں کو مزید اچھا کر سکیں اور اور مزید اچھائیاں اضافہ کر سکیں اللہ پاک ہمیں ایس ای کمیونٹی ایس ای گروپ ایس ای نیشن ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر کسی کے لئے اچھا سوچیں اور اچھا کریں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین